ہاں جی اسلام علیکم سب بین بھائیوں کو کیسے ہیں خیریت سے ہیں بس آج بیٹھا ہوا تھا تو سوچا کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کچھ ویڈیوز لوگ کہہ رہے تھے بناو کچھ اپنے میسیجیں سامنے تک پہنچاؤ آپ نے کیسے کام سٹارٹ کیا کیسے سیکھا کیا سیکھا کیسے سٹرگل کی اتنی اور ایک برینڈ بن کے بیٹھے ہو تو ہمیں بھی کوئی سکھاؤ مطلب پہلے بھی بہت سارے دوستوں کو کام سکھایا تو وہ سب ہی چاہ رہے تھے کہ میں آن لائن آؤں ہوں آن لائن کام سکھا ہوں تو بھئی آپ لوگوں کو پتے ہیورپ میں اتنا ہیسی تو نہیں ہے کام کرنا لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ایک چیز سمجھ جاتے ہو تو کام کرنا جو لوگ پردیس میں ہیں بے کوف کوئی نہیں ہے ہر کوئی اپنے پاسپورٹ پہ آئے اپنے پیسہ لگا کے آئے کوئی زمین بیچ کی آئے کوئی اپنے والدین کی پینچن پہ آئے لیکن میری ہر کسی سے یہی ریکویسٹ ہے بھائی جو بھی کرنا کرو لیکن والدین کو سامنے رکھو ان کی عزت کرو جب آپ کسی بھی کنٹری میں آ جاتے تو اس کے لیے سب سے جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ لوگ کو زبان سیکھنی ضروری جب آپ زبان سیکھ لیتے ہو تو اس کے بعد البتہ زبان بھی سیکھو ساتھ میں جوب بھی کرو نائٹس کلاسی سے ہیں ہر طرف ہیں سکول سے تو فری کاسٹ ہے کوئی یہ نہیں ہے کوئی پیسہ وغیرہ لگانا کی ضرورت ہوتی ہے جن کے پاس پیپر نہیں ہے وہ لوگ بھی جا سکتے ہیں جن کے پاس پیپر ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں کورس کرو اس کے بعد جس علاقے میں رہ رہے ہو جس کسی کنٹری میں ہو محول سیکھو پھر قانون سیکھو ادھر کے جب آپ لوگ یہ چیزیں کر لیتے ہو تو آپ یہ سب کچھ ہیسی ہو جائے گا جب زبان آتی ہوگی تو ایزی ہوگا دیکھیں میں پاکستانی ہو تو پاکستانی زبان بولتا ہوں تو اپنے کنٹری میں تو کوئی ڈینشن نہیں ہے لیکن جب تک ادھر میں اٹالین نہیں بولوں گا اٹلی میں رہ رہا ہوں تو اٹالین نہیں بولوں گا تو میرا کوئی بھی گام سیدھا نہیں ہوگا مجھے کوئی گالی پکے گا میں سن لوں گا کوئی مجھ سے پیار کرے گا تو میں کہوں گا تو بھی گالی لگ رہی ہے کیا پتہ کون کیا بول گا تو بھائی میرے وہ سب پاکستانی جتنے پاکستانی نہیں انڈین جو بھی کوئی بھی ہے مجھے اس سے کوئی نہیں صرف یہی ہے کہ ہر کئی ایک آدم کی اولاد ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے جب ہم لوگ اتنا گھر والوں کے پیسہ لگا کے ادھر آ جاتے ہیں گھر والوں کو تسلیعیں دے کے آ جاتے ہیں ادھر آ کے ہم سے کچھ ہوتا نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کیونکہ ہم لوگ زبان کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ لینگویز سیکھ لیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ وہی چیزیں شیئر کروں گا بھائی جو میرا پریکٹیکل لائف گزرا ادھر اٹلی میں پاکستان سے بچپن سے سٹارٹ کر لیں گے میں ایک لین مین وابٹا والے کا بیٹا ہوں ٹھیک ہے میرے بزرگوں نے سائیکل پر جوب کی آج الحمدللہ ہم سب بھائیوں کے پاس اچھی گاڑی ہیں اچھے گھر پاکستان میں اچھی گاڑی ہیں اچھے گھر کاروبار فیملی جوائن فیملی الحمدللہ ہماری ابھی تک اور وہ والدین کی وجہ سے بین بھائیوں کی وجہ سے گسٹے کی دیکھیں ہر بات گسٹے سے نہیں ختم ہوتی پیار محبت سے بھی ختم ہو جاتی لیکن کوئی کرنا چاہے تو یہ ہم پر ڈیبینڈ کرتے ہیں تو باقی چیزیں بھائی سٹیپ بھائی سٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور آپ کو انشاءاللہ چیزیں بھی بتاؤں گا کام کرنا بھی سکھاؤں گا جیسے میں نے خود سکھا تھا آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ یونیفرم پینا ہوئے یہ میں نے آج تک نہیں چھوڑا ریگلر پہنتا ہوں اور پہنتا رہوں گا انشاءاللہ کیونکہ یہی میری کام جابی ہے اور اس کے پیچھے میرے والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں وہ سب سے زیادہ ضروری ہیں تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ